میں ہوں آپ کا دوست خورم شہداد اور آج جمعہ کا دن ہے اور بہت بابرکت دن ہے اور صبح اٹھے ہیں نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد اب حسن بھائی پہنچنے والے ہیں تو ہم نے نکل نینشتر کے لیے ایک دو کام اور بھی ہیں وہ بھی کریں گے تو پھر انشاءاللہ پورے دن کی روٹین آپ سے شیئر کرتا رہوں گا لیکن آپ میری ویڈیو کو لاز تک لازمی دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ہی کیجئے گا اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیے گا باقی روٹین انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں السلام علیکم میں ہوں آپ کو دوست خورم شہداد اور آج ہم بھائیوں ہیں علی بھائی کے موبائل لینے علی بھائی کی موبائل کی سیلیکشن ہی بہت مشکل ہوگئی یہ دیوٹی کا ٹائم بھی ہو رہے ہیں اور سلمان بھائی کا لینا تھا کوٹ وہ ابھی تک نہیں ملے اللہ پاک علی بھائی کی نصیب کرے علی بھائی ہاتھ میں پکڑے تو اب کچھ بول بھی لیں آپ سے کھانا نہیں کہتے فریشان نہ ہو کھانا ضرور کھائیں گے ابھی کھائیں گے لیکن ہمیں تو آپ پہ ہی چھوڑا ہوگا ساری باتیں ہمارے بھائی چھوڑیں نا یہ حسن بھائی ہمارے ہمارے سے تقریب آٹھ دس سال پرانا تعلق ہے اور بہت برادرانہ ڈیل کرتے ہیں ہمیں یہ علی بھائی نے سیلیکٹ کر لیا ہے حسن بھائی اس کے فیچرز کو اوپن کر کے دے رہے ہیں اور باقی انشاءاللہ نیکس روٹین اور باقی آگئی معاملات انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ سے شیئر کی تھی کہ اب میں کینٹ چائے بھی نہیں آیا ہوں ابھی ہم گئے تھے علی بھائی کو مبائل لیا ہے علی بھائی کو بہت بہت مبارک ہو یہ کینٹ کوئٹہ کاری کے شاید بھی نہیں آئے ہوں اللہ پاک اللہ علی بھائی کے مبائل نصیب میں کریں اور انشاءاللہ علی بھائی سے کھانا بعد میں کھائیں گے باقی روٹین آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد ہم فریش ہونے کے بعد ہم یہاں نشتر پہنچ گئے نشتر پہنچے ہمیں اب یہاں ڈیوٹی کریں گے یہاں سے کھڑے ہوگا ہمیں سین بن گیا چاہے گا حسن بھائی دوست کو کال کر رہے ہیں پھر ہم چاہے بھی نکلیں گے کل ٹیکس میں ہیتر سے نکلے اور ہم یہاں پہنچ گئے نیو کوئٹہ بسم اللہ ہوتل حسن بھائی سامنے دوست سے مل رہے ہیں اور یہاں میں نے بائک کھڑی کر دیا اور میں ویٹنگ میں بیٹھا ہوں یہ نیو بنے جی ہوتل کچیری کے ساتھ پل کے پاس نیو کوئٹہ بسم اللہ ہوتل ان کی چائے پیتے ہیں اور تیز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی چائے ہیں ان کی تو باقی پھر انشاءاللہ روٹین آپ سے شیئر کروں گا چائے پیئے اور اس کے بعد حسن بھائی اور میں مہدی صاحب کو چھوڑنے جا رہے ہیں مہدی صاحب آج نانو کے گھر آیا ہوا تھا نانو کے گھر انجوائے کر لیے مہدی در دیکھو مہدی یہ دیکھو جی اور اب ہم اس وقت گلانی ہوم کے باہر سے گزر رہے ہیں یہ دیکھیں الیکشن نزدیک ہیں اور باہر گلانی صاحب کے جیالوں کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آج فرائیڈے کا دن ہے روڈ پہ بہت زیادہ رش ہے کیونکہ تاجی حضرات کی چھوٹی ہوتی ہے تو تمام لوگ نکلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پلان بنی ہے وہ پلان ہم پھر وہیں پہنچ کے بتائیں گے کہ ہمارا پلان کیا بنے مہدی کو چھوڑنے کے بعد ایم ڈی چوک پر حاصل چکن گروز ٹینڈ برگر پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں حماد بھائی اور حماد کے حواد کے زنگر برگر لینے تھی یہ کینٹ میں مین بزار میں واقع ہے ماشاءاللہ ان کے اچھی سیل ہے اور اچھا ٹیسٹ ہے ان کا تو انشاءاللہ باقی ملیں گے آپ سے نیکس بلوگ میں دعاوں میں یاد رہے گے گا اوکی اللہ حافظ زندہ زندہ